سورت الملک اس سورت کا نام ہے سورت الملک کیونکہ اس کی پہلی آیت کے اندر ملک کا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ لوگوں حقیقی بادشاہی میرے اللہ کی ہے اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اس پر عقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں اور قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے تبارک اللہ برکت دینے والی وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہی ہے وَوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرًا اور وہ اللہ عرشہ پر قادر ہے اللہ ذی وہ ذات خلق الموت والحیات جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ اللہ تمہیں جانچے اَيُوْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَىٰ تم میں سے کون ہے اچھے سے اچھا عمل کرنے والا وَوَوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورَ اگر اچھا عمل نہیں کروگے وہ ہے بڑا غالب زبردست الْغَفُورَ اور اگر اچھا عمل کرنے لگ جاؤگے اللہ کی ذات بڑی غفور ہے اللہ تھی وہ ذات خلق سبا سماوات جس نے پیدا کر دیئے سات آسمان تباکن تہبتے اوپر نیچے تباکن تہبتے ماترہ نہیں دیکھے گا تو اے قرآن پڑھنے والے فیخل کے رحمان رحمان کی پیدائش میں من تفاوت کوئی اختلاف کوئی فطور نہ آج تک کوئی اختلاف نہ کوئی سورج کا ستاروں کا پرزہ ڈیلا ہو گیا ہو پھر وہ تلاش کریں کہ جرمن سے یہ لانا پڑے گا یا جاپان کی سنت بڑی مشہور ہے وہاں سے لانا پڑے گا رب کی پیدائش میں کوئی تفاوت کوئی فطور نہیں فرج البسارہ تو لٹا اپنی نظر کو ہل ترہ من فطور کیا تو دیکھے گا کوئی آسمان کے اندر فطور سمرج البسارہ پھر دوبارہ لٹا اپنی نظر کو ایک دو مرتبہ ہی نہیں فرمایا کرتین یہ تصنیہ ہے تکرار کے لیے کس کے لیے تکرار کے لیے تکرہ تین بار بار لٹائیے بار بار لٹائیے ینکالی بھی لائکا لوٹے گی آپ کی طرف آپ کی نظر خاصی انزلیل ہو کر اور وہ حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی وَلَقَدْ زَيَّنَّ سَمَاءَ دُنِيَا اور الْوَتَ تَحْقِقِ ہم نے خوبصورت بنا ڈالا سمانِ دنیا کو بے مصابی چراغوں کے ساتھ چراغوں سے مراد ستارے چاند سورج وَجَعَ اللَّهَ اور ہم نے بنا دیا ستاروں کو رجومن مارنے کا ذریعہ لِسَجَعَاتُ وِير جِنَّات کے لیے وَآتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا ان کے لیے عذاب السعیر دیکھتے ہوئی آگ کا عذاب وَلِلَّذِينَ کا فرور اور کافر لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا وَلِلَّذِينَ اور ان لوگوں کے لیے کافر و بِرَبِّم جنہوں نے رب کا انکار کر ڈالا عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہوگا وَبِسَ الْمَسُوِيرًا اور گریہ لوٹنے کی جگہ اِزَاُ الْقُفِيَا جب ٹھالے جائیں گے لوگ اس جہنم کے اندر سَمِعُوا لَحَا سُنیں گے جہنم کے لیے شَعِقًا چِخْنَا چِلْلَنَا اور دھاڑنَا وَحِيَ تَفُورُ اور وہ جوش مار رہی ہوگی تَفُورُ فور جوش مار رہی ہوگی تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْدِ قریب ہے کہ پھٹ پڑے غصے کی وجہ سے قُلْ لَمَا جَبْ كَبِي اُلْقِ اَفِيَا فَوْ جُنْ ڈالی جائے گی اس کے اندر کوئی جماعت سَأَلَهُمْ خَزَنَةُوَا پوچھیں گے ان لوگوں سے خَزَنَةُوَا جہنم کے پیرے دار جہنم کے چوکی دار جہنم کے دربان عَلَمْ يَا تِكُمْ نَزِيرُ کیا تمہارے پاس کوئی در سنانے والا نہیں آیا تھا قَالُو وہ جن میں جواب میں کہیں گے بھلا کیوں نہیں در سنانے والے آئے قَدْ جَانَا نَزِيرُ ہمارے پاس در سنانے والا نبی تو آ گیا تھا فَقَزَّبْنَا مگر ہماری قسمت ہم نے تقزیب کر ڈالی جُٹلا دیا وَقُلَّا اور ہم نے کہا جب ہمیں اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے ہم نے ماننے کے بجائے جواب میں یوں کہہ دیا وَقُلْنَا اور ہم نے کہہ دیا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنِ شَيِّرُ نَئِو تَعْرِي لَوْ قُلْنَا نَسْمَعُو کاش کہ ہم وَاللہ کے نبی کی بات سن لیتے کاش کہ ہم قرآن کو سن لیتے او نا کلو یام قرآن کو سمجھ لیتے مَا قُلْنَا فِي أَسْحَابِ السَّئِيرُ ہم کبھی نہ ہوتے دو زخوانوں میں سے فَا تَرَفُو بِزَمْبِمْ پس ان اقرار کر لیں گے اپنے گناہ کا اور اللہ کی جانب سے کہا جائے گا فَسُحَقَنْ لِأَسْحَابِ السَّئِيرُ دوری ہے تو بھائی ہے بربادی ہے جہنم والوں کے لیے آگے ماننے والوں کے لیے بشارت اِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّو بے شاک جو لوگ ڈرتے اپنے رب سے بندے کے اللہ کو نہیں دیکھا ڈر رہے ہیں نبی کو نبی بناتے ہوئے نہیں دیکھا مگر مان لیا قرآن کو آتے ہوئے نہیں دیکھا مان لیا لَهُمْ مَغْفِرَتُنْ ان کے لیے موافی کا اعلان ہے وَأَجْرُنْ قَبِيرٌ اور بہت بڑا عجر ہوگا وَأَسِرُوا قَوْلَكُمْ تم اپنی بات کو چھپائی رکھو عَوِجْحَرُو بِهِ یا تم اپنی بات کو ظاہر کرو اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں اللہ تمہارے چھپانے کو بھی جانتا ہے اللہ تمہارے چار کو بھی جانتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ سُدُورَ اس لیے کہ اللہ کریم سینوں کے راز جاننے والا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَا کیا نہیں جانے گا وہ جو اس نے پیدا کیا ہے وَأُوَ اللَّتِبُ الْخَبِيرُ وہ بڑا ہی باریک بین خبر رکھنے والا ہے وہ اللہ دی اللہ کی وہ ذات ہے جَهَلَلَكُمْ الْعَرْضَ جس نے بنا دیا تمہارے فائدے کے لئے زمین کو ظلولا نرم اور آسان فمشوفی مناقبیا چلو اس کے راستوں میں مناقب سے مراد راستے چلو اس کے راستوں میں وَقُلُومِ الرِّزْقِ اور خاؤ اللہ کی رزق سے وَإِلَيْهِ النُشُورَ اور اللہ ہی کدھر تمہارا اٹھ کر جانا ہوگا آمین تم کیا تم بے خوف ہو چکے ہو آمین تم کیا تم نہ ڈھر ہو چکے ہو من فِس سمحائی اس ذات سے جو آسمان میں ہے اَيَقْسِفَ بِكُمُ الْعَرْضَ اس بات سے کہ وہ تمہیں دنسا دے گا زمین میں فائدہیت مور پس اچانب و زمین حرکت کرنے لگے گی اور ہلنے لگے گی اور پھٹ جائے گی تم اندر ہو جاؤ گی آمین تم کیا تم نہ ڈھر ہو چکے ہو من فِس سمحائی اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے اَيْيُرْسِلَا لَيْكُمْ یہ کہ بھیج ڈالے تمہاری اوپر ہا سبا پتھروں کی بارش فَسَتَا لَمُونَ آن قریب تم جان لوگے مرتے کیفہ نظیر کیسے ہے میرا ڈراؤا وَلَقَدْ قَذَّبَ اللَّذِينَا اور الْوَتَتَا کی جُٹْلَایا مَكَّهِ وَالُونَ سے پہلے لوگوں نے وَلَقَدْ قَذَّبَ اللَّذِينَا اور الْوَتَتَا کی جُٹْلَایا مَكَّهِ وَالُونَ سے پہلے لوگوں نے فَقَئِ فَقَانَ نَكِيرَ پس کیسے ہے میرا انکار اَوَلَمْ يَرَوُ کیا انہوں نے نہ دیکھا اس بات کی طرف الَتْتَوَئِرَ پرندوں کی طرف فَقَانَ اپنے اوپر اڑتے ہوئے سوا فاطن جو اپنے پروں کو کھولے ہوئے جا رہے ہیں وَا يَقْبِزْنَا اور فضاء کے اندر ہی کبھی اپنے پروں کو سمیٹھ لیتے ہیں کبھی پروں کو کھول لیتے ہیں اور کبھی پروں کو سمیٹھ لیتے ہیں مَا يُمْ سِقُونَا نہیں روکتا ان کو فضاء کے اندر إِلَّا الرَّحْمَان مَگَرْ رَحْمَان إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْئِمْ بَصُئِرَ بے شکوار چیز کو دیکھنے والا ہے اَمَّنْ حَاظَ اللَّذِي کیا کون ہے وہ ذات ہوا جُنْدُ اللَّكُمْ جو تمہارے لئے لشکر بنے موابن بنے یا نُصُرُكُمْ جو تمہاری مدد کر سکے سوائے رحمان کے اِنِ الْكَافِرُونَا نئے کافر لوگ اللہ فی غرور مگر تو کہ میں اَمَّنْ حَاظَ اللَّذِي بَلَا کون ہے وہ ذات یَرْزُكُمْ جو تمہاری رزق دے سکے اِنَّمْ سَكَا رِزْقَوْا اگر اللہ کریم اپنا رزق روک لے بَلَّجُوْ بَلْكَ یہ لوگ داخل ہو چکے ہیں گُس چکے ہیں فِيَوْتُوْوِنَ سَرْكَشِي کے اندر وَنُفُورُ اور قرآن سے نفرت کرنے کے اندر اَبْا مَایْ يَمْشِ مُقِبْبَن کیا پس وہ آدمی جو چلتا ہے اُلْتَا اپنے چہرے پر یعنی چلے گا اُلْتَا قیامت کے دن اپنے چہرے پر آدھا کیا وہ زیادہ ہیدائد پر ہے اَمْ مَایْ يَمْشِ سَوِیَا یا وہ آدمی جو چلتا ہے سیدھا اَلَا سِرَاتِ مُسْتَقِيم سیدھے راستے پر کُل کہہ دیجئے ہو اللہ کی وہ ذات ہے انشاکم جس نے تمہیں پیدا کیا وَجَالَ لَكُمُ السَّمَا اور بنا دیا تمہارے فائدے کے لئے کانوں کو وَاللہ بسوار اور آنکھوں کو وَاللہ فیدہ اور دل کو یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے قدر ان سے پوچھو جن کے پاس یہ نہیں ہے کیا ہم نے نہیں بنا دیے تمہارے لئے کان اگر آدمی سننے ہی نہ وہ ایک آدمی تھا نا وہ کسی بیمار کے پاس چلا گیا تیمارداری کرنے کے لئے اب وہ اس تیمارداری کے لئے بھی وہ گیا مگر اسے فکر ہے کہ پھر میں اس کی تیمارداری کروں گا وہ کیا سوال کرے کیا جواب دے گا مجھے تو سننا نہیں ہے اس نے اندازہ لگایا اس نے کہا یار لمحی چوڑی گالی نہیں کرنی میں پوچھنے کے آلے تو ظاہر ہے وہ کہاں مگر ٹھیک ہاں تو میں کہاں مگر الحمدللہ پھر میں دوسرا سوال کریں گا کوئی دعائی شوائی کھا دیئے وہ کہاں دعائی لئیے تو میں کہاں مگر ہاں وہ بہت اچھی ہے اس نے نہ چھوڑی وہ کھاتا رہے پھر وہ گیا دعا سلام کے بعد طبیعت کس طرح ہے اس نے کہا آئے مر ریاں آئے مر گیا اس نے کہا الحمدللہ اس نے کہا کہ کوئی دعائی کھا دیئے اس نے کہاں دعائی کھا دی زہر کھانا وہاں سے نہیں مل دی سینکیاں نہیں مل دا اس نے کہاں وہ بہت اچھا ہے وہ نہ چھوڑی اس نے کافی فرق پہوے گا پھر اس نے کہا کوئی روٹی روٹی دار دے لوندہ ہے کہ نہ اس نے آگے سے انسانی گندگی کا ذکر کر کے کہاں ہاں کھانا وہ کھانا اس نے کہاں وہ بہت اچھا ہے وہ نہ چھوڑی وہ بہت مفید ہے یہ نعمت کان کی اس سے پوچھو جس کے پاس کانوں نہیں کیا نہیں ہے وہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں وَجْحَلَ لَكُمُ السَّمَا بنا دیا تمہارے فائدے کے لئے کانوں کو مزا آرہی ہے کہ نہ ہاں تکانے اندر مزا آرہی ہے واللہ بسوار اور آنکھوں کو واللہ فیدہ تا اور دلوں کو قلیل ما تشکرون بہت کم تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیو کل کہہ دیجئے واللہ دی اللہ کی وہ ذات ہے ذراکم جس نے تمہیں پھلا دیا زمین کے اندر وَإِلَيَّ تُحْشَرُونَ اور تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤگے وَيَكُولُونَ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں مَتَعَزَلْ وَادُو یہ قیامت والا وعدہ کب پورا ہوگا یہ حشر والا وعدہ کب پورا ہوگا اِن کُن تم صادقین اگر تم اس بات میں سچے ہو قیامت آئے گی کل کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر اِنَّمَ الْعِلْمُ اِنْدَ اللَّهِ قیامت کے آنے کا علم میرے اللہ کے پاس ہے وَإِنَّمَا نَنَظِيرٌ مُبِين بے شک میں عالی لانواز طور پر ڈر سنانے والا ہوں فَلَمْ مَارَا ہوں پہ جب وہ لوگ دیکھ لیں گے سزا آپ کو قریب ذُلْفَتًا قریب سیعت وجود لذینہ بگڑ جائیں گے سیاہ ہو جائیں گے چہرے کافروں کے وقیلہ اور کہا جائے گا حَاظَلَّذِي کُن تم بھی یہی وہ چیز ہے جس کو تم تدہون مانگتے تھے دنیا کے اندر کب آئے گا یہ اب مزہ چکلو کل کہہ دیجئے اَرَا آئی تم مجھے بتاؤ اِنَّا لَقَنِيَ اللَّهُ اگر اللہ کریم مجھے موت دے دے وَمَمْ مَایَا اُن میرے ساتھ والوں کو اَوْ رَحِمَنَا یَا اللَّهِ کرِمَمْ پر اپنی رحمت کرے فَمَنْ يُجِرُ الْكَافِرِينَ تم یہ بتاؤ کافروں کو کون بچا سکتا ہے مِنْ عَزَابِنْ عَلِيمِ دردناک عذاب سے کل کہہ دیجئے اَوْا الرَّحْمَنَ وہ اللہ کی ذات ہے جس کے طرح میں تمہیں دعوت دیرہا ہوں آمن نابی ہم اس اللہ پر ایمان لے آئے وَعَلَيْي تَوَقَّلْ لَا اسی اللہ پر امارا توقل اور وروسائے فَسَتَالَمُونَ آن قریب تم جان لوگے مَنْ وَفِي ذُلَالِ مُبِينَ کون ہے کھلی گمراہی کے اندر کل کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر ان لوگوں سے یہ تو ذرا پوچھئے اَرَا اَيْ تُمْ مُجْهِ بَتَاؤُ اَنَّاسْبَحَمَا اُکُمْ غَورًا اگر تمہارا پانی چشموں کی گہرائی کے اندر چلا جائے اگر تمہارا پانی کوئوں کے اندر والا اور گہرائی میں چلا جائے فَمَنِيَاتِكُمْ بِمَائِمْ مَعِينَ پس کون ہے جو تمہارے پاس جاری پانی کو لا سکے مَعِمْ مَعِينِ جاری پانی جاری پانی کو لا سکے اللہ بہت حدیث میں مذہور ہے جب یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی نے سنائی یہ آخری اگر تمہارا پانی گرائی میں چلا جائے فَمَنِيَاتِكُمْ بِمَائِمْ مَعِينَ کون ہے جو جاری پانی لا سکے ایک کافر نے مازاللہ ایک کافر نے کہہ دیا میرے پاس نوکر بھی بڑے ہیں میرے پاس اتھیار بھی بڑے ہیں میں خدای کروا کے نکال دوں گا آئی سمجھ کافر نے کہا میرے پاس نوکر بھی بڑے ہیں میرے پاس اتھیار کدا نے بھی بڑی میں خدای کروا کے اپنے نوکروں سے زمین کے اندر سے پانی کو نکلوا لوں گا اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا آنکھوں کا اللہ کی حکمت یہ آنکھ میں ہر وقت پانی رہتا ہے اگر یہ پانی نہ رہے آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے اور بعض آدمیوں کی رات کے وقت آنکھ کھلی رہ جاتی ہے وہ جتنا سب کھلا ہوتا ہے اتنی آنکھ خشک ہو جاتی ہے رات کو اور اس پر خراش آتی ہے صبح آنکھ سے پانی بینا شروع ہو جاتا ہے جب وہ خراش ختم ہوگی تب جاگر پانی رکھے گا اگر یہ پانی زیادہ بینیں لگ جائے تب بھی خطرہ ہے ختم ہو جائے پھر بھی علاقت ہے اللہ نے ایک مقدار سے قدرہو تقدیرا اللہ کریم نے ہر وقت اس کو پانی کے اندر رکھا ہے تو اللہ نے اس کی آنکھ کا پانی اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر اس کعفر سے کہہ دیجئے وہ دانے بھی تیرے پاس ہیں ملازم بھی تیرے پاس ہیں زمین کی خدای دور کی بات ہے اپنی آنکھ کا پانی واپس لے آن کل لرائی تم کہہ دیجئے لوگوں مجھے بتاؤ ان اسباہ ماوکم غورا اگر تمہارا پانی گھرائی میں چلا جائے فمیاتی کم بمائی مہین کون جو جاری پانی تمہارے پاس لا سکے سورت القلب مجھے تیرے پانی